تھوڑی جی میرا خیال ہے توڑی نال پنجابی ایچ وی گف شپ کہلی ہے کیونکہ پنجابی تھے توڑی بڑی زبردست تھے میں تب اردو بول بول کے موئی ڈنگا ہو چاہی چلو اچھا یہ تھے تھوڑی جی میں اچھا رہا ہے کہ توڑی نال ذرا توڑی زبان ایچ وی گل ہو جائے موجودہ جڑی ملکی صورتحال ہے ادھے دے بھی توانوں کوئی مثال کہ تو اسی ذہن چھے رکھی ہوئی ہے کیونکہ تو اسی پنجابی جو بڑیاں مثالہ دے رہا دے بڑیاں مثالہ نے بڑیاں گلہ نے لیکن چونکہ ایس وقت حالات انج دے نے کہ فسر نو دل نی کردہ اتنی تشویش ہون دیئے میں آج ایک ویڈیو ویکھ رہا ساں جندے ویچ ایک کج لوگا نو ٹیررسٹ کوٹیج پیش کیتا گیا اور او بے سرو سمانی دے عالم ہے سن عام آدمی سن غریب لوگ سن کسی بھی یا جوتیاں ٹوٹیاں ہی ہیں سن اور انہ دے غرصہ انہ دے والدین جڑے نے خاص کر کے ماما وہ رو رہی ہیں سن اور کوئی انہوں نے نا لیگل ہیلپ ہے نا کوئی فیننشل ایڈ سپورٹ ہے اور وہ بچارے انہوں انہ دے پارٹی جڑی ہے اور ڈیس آن کر رہی ہے انہوں نے اعلان کر دیتے کہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں اور حالانکہ سارے شواہد موجود نے انہوں نے اس لا تعلقی تو بچ بھی نہیں سکنا اور وہ کر رہنے پہ انتہائی تکلیف تھے او چیزانے میں تے آپ نے نوجوان نسل نو ہی یہ گزارش پر آنگا سیاست کرن انہوں نے حق کے ازادی رائے جڑے ہیں انہوں نے تے دا دل کر دا اظہار کرن لفظ دا چناؤ اچھا ہونا چاہیے اپنا اچھا برا ویک کے اپنا فیوچر سامنے رکھ کے فیصلے کرن پی ٹی آئیز سیاست کرن میں انہی آگدہ کے پارٹی چھٹ دیں میں آپ نہیں بدلی ساری زندگی لیکن انہوں تحقیق دی دعوت ضرور دینا کہ وہ تحقیق کرن کہ ہو کی رہے کس ایجنڈے دے خلاف اور اگر توسی ایس وقت ساڑھی نوجوان نسل کو کوئی گل سوچے گی نہیں تے اسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی علمیاں یا کوئی ثانیاں نہ ہو جاوے تے سانو ٹائم لی انہ چیزانو جڑا ہے انہوں تے گوھر کرن دی ضرورت ہے باقی رستے اللہ تعالی کر دے میں شک ایتھے بھی تُسی سمجھ دیو کہ ہو جاری تُسی توڑی بڑی مشہور مثال آگامے اور چودری یا علی کہ اوہ کتے آج کل بھی فیٹ آ رہی اور بلکہ میں چاہنا کہ تُسے سامنے بیٹھے میں ذرا پاڈے کو لائیو سوڑنا چاہنا تو علاوہ ہے میں تو اندازہ ہے کہ حالات ہیں جو دینے افسر دا ہے ساری قوم اچھا نہیں لگ دا نا موقع دی مناسبت دے نال چیزاں بڑیاں اچھیاں لگ دیا نا اتھے ویسے فیٹ میری ہو ہی اندھی ہے کہ جیڑی یہ چوڑ لگ جانے جے پھر منو نا کہنا اور اوپر نا رکھ کے چلا گیا ہے قوم ساری ان عدالتاں ہی تاریخہ بھگت رہی ہے ذرا جی تُسی تفصیل ہے دی داستہ پوری دیا ہے واقعہ دی نہیں ہو کوئی انج سی کہ ایک برات آ رہی سی تے جڑا کھانا پکانا لرسی نا اندھوں کوئی چوڑ لگ گئے ٹھیک ہے انہوں نے آکھا بھی ان برات بھی آنا لیے چوڑ بھی لگ گئے نا مینو تے اس میزبان نے زلیل کر کے رکھ دینا ہے او گیا میزبان دے کرنی لگا اور انہوں کہنے دے بھی یار اپنے براتیاں نو کہا دے نا کوئی شور شراب بنا کرنے نا ٹھول وجان نا کوئی پٹا خے چلا اے چوڑ لگ جانے جے انہوں نے انہوں نے ٹھول وجایا یا پٹا خے چلایا چوڑ لگ جانے جے پھر مینو نہ کہنا ٹھیک ہے انجے دو برات آن دی ہے تے کون رک دے ہوتے شور کر دے نا وہ برات آئی تے وہ پٹا خے بھی چلے تے وہ ٹھول بھی وجہ تو نائی اٹھے آ انہیں پر نہ موڑ دیتے رکھے انہیں اٹھے آ بھی چوری اللہ بارے سے میں جا آ رہا چوڑ لگ گئے نہیں ہون مینو نہ کہیں میں تے انہوں پہلے دست آئی ٹھیک ہے او ہی ہویا اس قوم شور شراب بھی دی وجہ تو وہ پر نہ رکھ کے ٹور گیا ہے قوم اپنا عذاب بھگت رہی موسیقی موسیقی